پروفیسر سیاور رحمان صدیقی شعب اردو علیگر مسلم یونیورسٹی علیگر عزیز طلبہ آج ہم غالب کی حکیمانہ تانیش اور فہم و فراست پر گفتو کریں گے غالب پر بے شمار مسامین اور مقالات اور کتابیں نہ صرف اردو بلکہ ہندوستانی اور بیرونی سبانوں میں شائع ہو کر منظر اہم پر آ چکی ہیں کئی روز تلاش و تجسس کے بعد ایک موضوع ذہن میں آیا کہ کیوں نہ غالب کی حکیمانہ تانیش اور فہم و فراست پر گفتو کی جائے جس نے غالب کی شاعری اور شخصیت کو شرعہ فاق بنا دیا غالب نے اپنی اسمت کے اطراف خود بھی اس شیر میں کیا ہے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا اندازہ پیان ہو غالب کا اندازہ پیان اور طرز فکر دوسرے شورہ سے بلکل مختلف اور ممتاز نصر آتی ہے وہ ایک جینئس تھی غالب اردو شاعری میں ایک نادر مصر ہے ان کا مقام اور مرتبہ منفرد نہیں سب سے نمائع اور بلند بھی ہے کیونکہ غالب کی شاعری ان کے امیر ذہنی فکر کا رد عمل ہے غالب کی شاعری میں انسان کی عظمت اور انسانیت کا تصور بہت مصبت مذہر آتا ہے غالب کی دانیش و بصیرت عقلیت پسندانہ تھی ان کے یہاں انسان اور انسان کی عظمت اور اس کی قوت کا تصور تصور اپنے اہد کے نشت ثانیہ سے ماخوص ہے کیونکہ انسان سازی ہی کائنات کا پیمانہ ہے غالب کی انسان دوستی سے عدب میں سائنٹیفک شور پیدا ہوا انہوں نے انسانی مسابات اور برابرین نیس انسان کی محرومیوں اور مجبوریوں کو اپنی شاعری کا محصو بنایا ان کے یہاں حرکت ہے عمل ہے اور خوب سے خوبصر ترکی تلاش ہے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوئی دور کی غالب میں انسانی فلسفے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے جہاں غالب کی عظمت کی بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں وہیں ان کا مرکز پہلو انسان دوستی تلقی پسیر خیالات اور فکر ہیں اور ہر اعتبار سے جدت ہاوی نظر آتی ہے غالب آفرینش اور آفریدگار کی حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں وہ عالم اور معورہ عالم دونوں کے عارف ہیں اس کے باوجود وہ اپنی فکر و نظر کو بیشتر انسان اور انسانیت کے لیے وفق کیے ہوئے ہیں وہ انسانی دنیا اور انسانی فطرت کے رموزر مکات سے بخوبی واقف ہیں غالب کی زندگی بزات خود محرومیوں کا شکار تھی ان کے کوئی اولاد بھی نہیں تھی انہوں نے انسان کی قدر قیمت کو پہچانا اور زندگی کو برتا اور اس سے جو فلسفہ اُبھر کر آیا اسے پیش کیا یعنی ندرت غالب کی شائری کا امتیازی وصف قرار دیا گیا غالب یہ صحت میں پیدا ہوئے وہ عقلیت پسندی کا دور تھا اور عام طور پر لوگ عملی پہلوں پر نظر رکھتے تھے غالب نے بھی زندگی کے عملی پہلوں کو دیکھا اور پرتا غالب سے قبل اردو شائری جذبات اور محسوسات تک محدود نظر آتی ہے اس میں فکر و تاقل کو دخل نہیں تھا اردو شائری میں فکر و تاقل کے حوالے سے کوئی تحریک بھی نہیں ملتی البتہ منطقی اس محلال ضرور رہا غزر حاوی رہی اور صرف خسن و عشق تک محدود رہی غالب فلسفی تھے اور نمفق تھے لیکن غالب اردو کا پہلا شائر ہے جس نے تفکل اور تاقل کو اردو شائری میں جگہ دی اگر یہ کہا جائے کہ فکر کا انصر اردو شائری میں غالب سے شروع ہوتا ہے اور غالب ایک مفقر شائر تھا تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ غالب بزاد خود فکری ذہن رکھتے تھے صاحب نظر تھے ان کے یہاں ابتداہی سے جذبے کی جگہ فکر کا فرما رہی غالب کے یہاں یہ فکر انقلاب یہ فکری انقلاب دراصل کلکتہ کے سفر کا رہینی منت ہے کلکتہ کے انصر نے غالب کی طرز فکر میں انقلاب برپا کر دیا کیونکہ غالب نے پہلی بار انگریز خواتین کو انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے سنا اور دیکھا ان کی بودھ و باش کے مختلف پہلو دیکھے اور انگریزوں کی ترقی دیکھے کلکتہ سے واپسی پر سفر کے دوران جب وہ بنارس ہٹاوہ اور عظیم آباد وغیرہ شہروں سے گزرے تو وہاں کی زبان تحضیب رسم و رواج اور طرز زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا ان سب تجربات سے ان کے اندر ایک ذہنی بیداری پیدا ہو گئی صبح دم دروازے خاور کھلا محر عالم تاپ کا منظر کھلا سب کہاں کچھ لالو گل میں نمائی ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پھر نہ ہو گئیں غالب کی شاعری کا موضوع ان کے شدید ذاتی تاثرات ہیں ان تاثرات پر ان کے بیچین اور امیغ ذہن کا رد عمل ہے غالب کا تجربہ حقیقی اور عملی ہے کیونکہ غالب کی یہاں تفکر ان تمام تجربوں کا اظہار ہے جو ذہن اور روح کی گہرائیوں میں جذب ہو کر ابرتے ہیں ان کی شاعری میں تاثر کا انصر تمام دوسرے اناثر پر فوقیت رکھتا ہے غالب اینیت پسند اور صوفی مشرف تھے ان کا متجسس ذہن کائنات اور انسانی زندگی کے مسائل کے کرہ کشی میں کشائی میں لگا رہتا تھا ان کے یہاں انہی فلسفیانہ نظریوں کا شعور اور اکس ملتا ہے جو انہوں نے دوسری بو الہسینہ، عراقی، غزالی، چامی اور رومی سے ذہنی ورسے کے طور پر پائیں تاہم ان کے فکر میں ذاتی انکشاف کی تازکی موجود ہے غالب کے لیے پوری کائنات ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کے اسرار و رموز کی پردہ داری بھی وہ کسی پندر کے نظریے میں یا مسلمان نظام کی مدد سے نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کا حکیمانہ ذہن ان مختلف مسائل کی توچی زیادہ تر توانائی کے بلبوتے پر کرنا چاہتا تھا غالب کی حکیمانہ دانش کی مثالیں ان کے مطاعت دد اشار سے دی جا سکتی ہیں جن میں ان کی خلقانہ تخیر اور نکتہ آفرینیوں کی صورت ملتے ہیں دیکھو اے ساکنانی قطع خواب اس کو کہتے ہیں آلہ ماری ہے ہوا میں شراب کی تاثیر بادر نوشی ہے بادر پیمائی غالب کی شاعری میں قول محال یعنی پیراڈاکس اور نکتہ آفرینی بٹ کو بڑا دخل ہے قول محال سے مراد ہے کہ بظاہر مفہوم عام رائے کے خلاف ہو لیکن الفاظ کی گہرائی میں دیکھا جائے تو مانی خیز ہو افورِ عشق نے کاشانے کا کیا یہ رنگ کہ ہو گئے میرے دیوار ادھر درو دیوار آگ سے پانی میں بچھتے وقت اٹھتی ہے صدا ہر کوئی درماندگی میں نالے سے ناچار ہے غالب نے پہتت رجوت کے نظریہ کو قبل کیا کیونکہ انہی کی نظریہ مولانا فضلحق خیر آبادی کی صحبتوں سے ملا ہرچند ایک شئے میں تو ہے پر جج سی کوئی شئے نہیں ہے ڈاکٹر بیجنوری غالب کو رب النوح تسلیم کرتے ہیں اور دیوان غالب کو ایک الہمی کتاب مانتے ہیں غالب کو آفرینی شکائنات اور حیات انسانی کی تمام رموز و اسرار کا پورا ادراک حاصل تھا با ایک وقت حکیمانہ بصیرت اور فنکارانہ سلیقی کے ساتھ نازک اشاروں میں بیان کرنے کی قابلیت رکھتے تھے غالب اپنے حد کی مخلوق بھی تھے اور اتنے حد کی خالق بھی نظر میں ہے ہماری چادہ راہ فنہ غالب کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے ذائع پریشان کا مطادی جگہ پر غالب کی ذہنت اور فتانت کی ثبوت ملتے ہیں اس کی ایک مثال غالب کے لطائف بھی ہیں غالب ایک ذہین آدمی تھے اور ذہین آدمی زمانہ ساز بھی ہوتا ہے ان کی نظر ماضی پر بھی تھی اور مستقبل پر بھی تھی انہوں نے مشکل پسندی کو آسان بنایا اور سرسید کو بھی آسان زبان استعمال کرنے کا مشورہ دیا سرسید غالب کو چچا کہا کرتے تھے غالب کو اپنے خودی کا گہرہ احساس تھا وہ اس زندگی کا گہرہ شعور رکھتے تھے جو ان کے باطن میں ہنگامہ پرورت تھی ان میں دیوزادوں جیسی فہم و فراست اور قوت فیصلہ تھی غالب کے یہاں ہمیں چتیز ذہن کا بڑا کامیاب نمو نمیتا ہے اور ذہنی بیداری نظر آتی غالب کے افکار میں تخلیق بلندی تھی اور انہیں آنے والے وقت کی اہمیت کا پورا اندازہ تھا غالب کا بیان ہے جو انہوں نے ایک اپنے فارسی شعر میں کہا ہے کہ میری آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے کسی اور کی نظر اسے نہیں دیکھ سکتی غالب نے اپنی فنی اور فکری حکمت عملی اور تخلیقی رویوں کی وساست سے اردو شاعری کے ذہنی فق کو بلندی عطا کی بہا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مسامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائی سروش شکریہ شکریہ